تھائی رائیڈ گلے کے قریب واقعی ایک چھوٹا تٹلی کی شکل کا غدود ہے۔ دو بڑے ہارمونز ٹی ٹیم اور ٹی چار آپ کے تیرائیڈ گلینڈ سے تیار ہوتے ہیں۔ یہ ہارمونز مل کر اس بات کو منظم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں کہ آپ کا جسم کس طرح توانائی کا استعمال کرتا ہے جو کسی شخص کے میٹابولزم، ماہواری کے چکر، دل کی دھرکن، جسمانی، درجہ حرارت اور مزید کو متاثر کر سکتا ہے۔ تھائی رائیڈ کی خرابی بلوغت اور حیث کا غیر معمولی جلدی آدیر سے ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تھائی رائیڈ ہارمون کی غیر معمولی زیادہ آکم سطح، بہت ہلکیہ، بہت بھاری ماہواری، بہت بے قائدہ ماہواری، آغیر حاضر ماہواری کا سبب بن سکتی ہے، ایسی حالت جسے جسے ان منوریا کہتے ہیں آپ کیسے جان سکتی ہیں کہ آپ کو تیرائیڈ کا مسئلہ ہے؟ خواتین میں تھائی رائیڈ کی عام علامات تھائی رائیڈ کی دو قسمیں ہوتی ہیں علامات اس بنیاد پر مختلف ہوتی ہیں کہ آیا جسم میں تھائیڈو ہارمون بہت زیادہ ہے یا بہت کم سب سے عام حالت ہائیپو تھائی رائیڈ زم ہے اس میں تھائی رائیڈ کو غیر فعل سمجھا جاتا ہے اور یہ جسم میں کم تھائی رائیڈ ہارمون بناتا ہے اس کے عام علامات میں تھکاوٹ، سردی کی ادم برداشت، وزن میں اضافہ، قبض، بالوں کا گرنا، دماغی دھند، جلد کی خوشکی، ناخن میں تبدیلی اور معواری میں تبدیلیاں عام ہیں دوسری قسم ہائیپو تھائی رائیڈ زم ہے جہاں بہت زیادہ تھائی رائیڈ ہارمون پیدا ہوتے ہیں یہ ایک زیادہ فعل تھائی رائیڈ گلینڈ ہے اس میں غیر ارادی وزن میں کمی اور تیزی آبے قائدہ دل کی دھڑکن شامل ہیں ہائیپر تھائی رائیڈ زم بھی پریشانی کے جذبات کو بڑھا سکتا ہے تھائی رائیڈ کیا مسائل پیدا کر سکتے ہیں علامات پر قابو نہ پانے کے علاوہ، اگر تھائی رائیڈ کی حالت کا مناسب علاج نہ کیا جائے تو یہ موڈ میں تبدیلیوں کا باعث بن سکتا ہے حاملہ ہونے کی کوشش کرنے والی خواتین کے لیے دشواری کا سبب بن سکتا ہے ایک غیر فعل تھائی رائیڈ غدود آپ کے دل کی دھڑکن کو سست اور کم مؤثر بنا کر دل کی بیماری کا خطرہ بڑھا سکتا ہے اس کے نتیجے میں دل کی شریانوں کی بیماری اور دل کی ناکامی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اگر آپ کو پہلے سے ہی دل کی بیماری ہے تو ہائیپو تھائی رائیڈ زم اسے مزید خراب کر سکتا ہے تھائی رائیڈ کا علاج کیسے کیا جاتا ہے خون میں ہارمون کی ستہ کی نگرانی کے ساتھ زیادہ تر تھائی رائیڈ کا علاج دوائیوں سے آسانی سے کیا جا سکتا ہے